کولکاتا کے آرچکر میڈیکل کالیج میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی اور ہتیا کے معاملے میں سی بی آئی کے رڈار پر آئے پورو پرنسپل سندیب گوشت کی مشکلیں بڑھتی ہی جا رہی ہے ایک طرف جہاں سی بی آئی لگتار گوشت سے پوچھ تاج کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور آرچکر میڈیکل کالیج کے پورو اپدک شک اختر علی نے ان پر سنگین آرپ لگائے ہیں اختر علی کے لگائے آرپوں کے مطابق آرچکر میڈیکل کالیج کے پورو پرنسپل ڈاکٹر سندیب گوشت نہ صرف میڈیکل کالیج میں ہوئے رہشتہ چار میں شامل تھا بلکہ اس نے میڈیکل کالیج میں ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ سندیب گوشت کسی شیطان سے کم نہیں ہے جی ہاں آرچکر میڈیکل کالیج کے پورو اپدک شک اختر کا یہ عروف ہے کہ سندیب گوشت اسپتال میں ہوئے بھرشتہ چار میں شامل تو تھا ہی ساتھ ہی اس نے اسپتال میں لائے گئے لاوارس ڈیڈ بارڈی کو بیچنے کے سنگین اپراد میں بھی شامل تھا گندے انسان تھے کرپٹڈ انسان تھے اسٹوڈن لوگوں کے ساتھ بچ سلوکی کرنا جانبوچ کو ان کو فیل کروانا اور ان لوگوں کو گست آس میں بیٹھا پیسہ کلک کرواتے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے گمگیر آروپ ان کے اگنسٹ میں تھے جن کا پردہ میں نے فاش کیا تھا اور وہ ڈیڈ بارڈی کا جو لاوارس لاس ہوتا تھا اس کے بھی تذکری کرتے تھے کہ وہ کسی پرائیوٹ ہاسپیٹل کو میڈیکل کالیج وغیرہ کو بیس دیتے تھے اختر علی کا دعوہ ہے کہ انہوں نے سندیب گوش کے آپرادک کرتی کی جانکاری پہلے بھی سممندد ویبھاک کو دی تھی یہاں تک کی خطرہ مول لیتے ہوئے انہوں نے سندیب گوش کے ککرموں کے خلاف بنگال سرکار کو کئی بار سبوت بھی دیے تھے لیکن سندیب گوش کے خلاف کبھی کوئی کاریوائی نہیں کی گئی ہونان رائٹ کمیشن میں کمپلین ہوا ہائی کورٹ میں کمپلین ہوا پولیس کے پاس کمپلین ہوا فورنشک میڈیسن کے جو ایچوڈی انہوں نے خود کمپلین کیا تو میں نے سارے آروپ کو پہلے بھی ویجلینس کمیشن کو دیا تھا اور انٹی کرپشن کو دیا تھا مگر کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا دو دن پہلے ایک سیٹ کمیٹی ویجلینس کمیشن کے میرے اس ریپورٹ کے بیسز پر گوارمنٹ نے فارم کی ہے بشی منگال سرکار میں سندیب گوش کا کیا کنیکشن تھا اس کا انداجہ آر جکر میڈیکل کالیج کے پورو اپدکشک اختر علی کے لگائے گمبیر آروپوں سے ثابت ہوتا ہے اختر علی کے مطاوق سندیب گوش نے سسٹم پر اپنا اتنا مضبوط پکڑ بنا رکھا تھا کہ وہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا کرتا تھا اختر علی کی معنی تو سندیب گوش میڈیکل چھاتروں کی زندگی کے ساتھ کھلوار کے ساتھ ساتھ کرپشن بائیو میڈیکل ویسٹ کی تذکری سے لے کر بھرسٹوچار کے تمام کوکرموں میں پوری طرح سے لپت رہا ہے مگر یہ سندیب گوش کا ایک سیکرورٹی ایڈیشنل سیکرورٹی تھا افسر خان وہ ان چیزوں کو ایوری الٹرنیٹ نے لگوک پانچ سو سے چھ سو کیجی نکلتا تھا وہ ان لوگوں کو بیستے تھے اور خریدنے والے جو بانگلہ دیسی دو سٹیجن تھے پانچو اور ربی تو اس کا پورا میں نے پردہ فاسٹ کیا تھا میں نے کمیٹی کو انکوائری ریپورٹ بھی دیا تھا ریپورٹ میں میں نے ان لوگوں کا نام بھی منشن کیا تھا اختر علی کا عروب ہے کہ انہوں نے سندیب گوش کی آپرادک کنڈلی کئی بار کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن ہر بار انہیں ناکامی ہاتھ لگی ان کا عروب ہے کہ الٹا اس کوشش میں وہ ہی نشانے پر آ گئے تھے لیکن یہ تو صرف آر جکر میڈیکل کولیج میں سندیب گوش کے ککرموں کی جھلکیاں بھر ہیں کیونکہ ستروں کے مطابق سی بی آئی لیڈی ڈاکٹر کے ریپ مرڈر کیس میں بھی سندیب گوش کی بھومکہ کو لے کر جانچ کر رہی ہے کیونکہ سی بی آئی کو شک ہے کہ آر جکر میڈیکل کولیج میں ریپ ہتیہ کانڈ کے بعد کرائیم سین پر جس طریقے سے ثبوت مٹائے گئے اور وہاں کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا اس کے لیے بھی سندیب گوش ہی ذمہ دار ہے جانکاری کے مطابق اس وقت سی بی آئی سندیب گوش سے جڑے جن سوالوں کا جواب تلاش رہی ہے ان میں کئی سوال ایسے ہیں جو سندیب گوش کی طرف شک کی انگلی اٹھاتے ہیں مثلا سندیب گوش نے لیڈی ڈاکٹر کے پریوار کو کیوں کہا کیونکہ بیٹی نے آتمہ ہتیا کر لیا ہے کیا سندیب گوش نے ہتیا کی واردات چھپانی کی کوشش کی تاکہ سبوت کو مٹائے جا سکے پولیس کو جانکاری دینے سے پہلے سندیب گوش نے اسپتال اسٹاپ کے ساتھ میٹنگ کیوں کی واردات کے بعد سندیب گوش نے فوراں استیفہ دے کر کہیں اور جوائننگ کیوں کیا کرائن سین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپتال پروشاہ سے نے قدم کیوں نہیں اٹھائے کہیں ایسا تو نہیں کہ لیڈی ڈاکٹر کے ریپ مرڈر کے تار کسی بڑی ساجش کا حصہ ہے جی ہاں سوال کئی ہیں اور ہر سوال کا جواب کولکاتا کے آرجیکل میڈیکل کولیس میں ہوئے لیڈی ڈاکٹر کے ریپ مرڈر کیس کی رشاہ بدل سکتا ہے ایسے میں سارے سوالوں کا جواب تلاش رہی سی بی آئی آج سپریم کورٹ میں کیا جواب داخل کرتی ہے پورے دیش کی نظر اسی پر ٹکی ہے بیورو ریپورٹ ریپ اپ کولکاتا ماملے میں تھوڑی دیر میں سپریم کورٹ میں سنوائی چینی مہلہ ڈاکٹر کی ریپ اور ہتھیا ماملے میں ہوگی سنوائی سی بی آئی نے سپریم کورٹ میں داخل کی سٹیٹس ریپورٹ کولکاتا ریپ مرڈر کیس میں جانج تیج سی بی آئی کی رڈار پر کیس سے جڑے 25 کردار جانج کی گھیرے میں سنجے روئے سندیب گھوش بھی کولکاتا کی گھٹنا کی ویروض میں آج بنگال بیجی پی دوپیر ایک بجے سواستے بھون کا گھراف کرے گی بیجی پی نیتا سبیندو ادھکاری پردرشن میں شامل ہوں گے کولکاتا کی گھٹنا پر آج راجس سرکار کی کرمچاری بھی کریں گے ویروض پردرشن دوپیر ڈیر بجے سواستے بھون اور نم مہاکرن میں پردرشن ہوگا کولکاتا ماملے میں انصاف کی مانگ کو لے کر کولکاتا پریس کلپ میں بھی پردرشن ہوگا شام پانچ بجے مومبتی جلا کر ویروض جتایا جائے گا وقف ویدھے اک پر سنسدی سمیتی کی آج ہوگی پہلی بیٹھا سمیتی کی صدستے آج سنکیہ ماملوں اور خانون ایوام نیای منترالوں کے پرتیدھیوں کے ساتھ ترینے بات جی گیان وافی پریسر میں وزوکھانے کا اے ایس ای سروے کرانے کی مانگ کو لے کر الاباد ہائی کوٹ میں آج سنوائی راکھی سنگھ کی اور سے ہائی کوٹ میں داخل کی گئی ہے یاچکا سماجوادی پاڈی کے سانسد موہی بللہ ندبی کو الاباد ہائی کوٹ نے جاری کے نوٹس بی جے پی امیدوار گھنچیام سنگھ لودی نے ندبی کے خلاف چناف یاچکا داخل کی ہے اتر پردیش میں سی ایم یوگی کے بیان پر سفا نیتا آشیش کا پلٹوار کہا چناف کے پرنام سے ہتاش ہے پارٹی ایم پی کے رتلاں میں سکول کے کارکرم کے دوران پاکستانی جھنڈا پہرانے پر ووال آخیل بھارتی ویدھیارتی پرشت نے کیا چکہ جام سکت کاروائی کی مانگ کی بدایوں میں دلیت سنگھٹھروں کے دھرنا پردشنگ کے دوران سیویل ڈریس میں سپاہی کی بیٹائی مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا بولن شہر میں بی جی پی کے بوت ادھیاکش کی پتنی کی ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے پاریواریک ویبات میں ہوئی تھی بہت بیٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے بولن شہر میں پیٹرول پمپا دو پکشوں کے بیچ مارپیٹ موقع پر تین لوگ غیل ہوئے پوری باردات سیزر ٹیوی کیامرے میں قید ہوئی یوپی کے دوریہ میں پولس دیکھشو کی وجہ سے چلا ببال سنگھم بان بھیڑ کے بیچ کودے ایس پی پردرشنکاریوں کو دوڑانے کا ویڈیو وائرل اتر پردیش کی بدایوں میں یفتی کو بی سڑک پر پیٹنے کا ویڈیو وائرل ہوا ایک یوبا کا بال پکڑ کر بے رہوی سے پیٹتا آیا نظر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل یوپی کے ریواریلی میں جن سیوا کھینڈر سنچالک سے لوٹ ہوئی ہے لوٹ کے دوران بدباشوں نے کیا جانلے وہاں حملہ آٹھ لاکھ روپے بائیک لوٹ کر بدباش پرار ہو گئے اتر پردیش کی امیڈکنگر میں موٹبھیڑ کے دوران ایک دوشکرم کا آروپی یوبا گرفتار گولی باری کے دوران پیر میں گولی لگی پکڑے گئے آروپی سے پوچھتاچ مجدی ہے پولیس یوپی کے بنایوں میں دوشکرم ماملے میں ابھی اکت کو آجیون کاراواس عمر خیط کے ساتھ ایک لاکھ دس ہزار روپے کا جنبانہ بھی لگایا اتر پردیش کے بلند شہر میں ساسور پر لگا بہو کی حتیہ کے پریاس کا آروپ پریمی کے پاس جانے سے ناراض ہو کر ساسور نے دیا بھاردات کو انجاب جیپور میں قرض اتارنے کے لیے بچے کا خیڈناپ کیا گیا ہاتھ پیر باندھ کر کمرے میں بند کیا گیا گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے نو گھنٹی کی تلاش کے بعد نابالک بچے کو ڈھول نکالا گازیباد ریلوی سٹیشن پر 18 آگس کو ملے سرکٹے لاش کی شنات ہوئی مرتق کی پہچان دلی نیواسی آلوک کمار رنجن کے روپے ہوئی ہے فلحال پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے یوپی کے گازیپور میں جوے کے اٹھے پار ایس ڈی ایم کے ریترز میں پولیس نے کی چھاپے ماری جواریوں میں مچا ہر کم پولیس کو دیکھ کر بھاگے کئی جواریوں کو پولیس نے پکڑا اتر پردیش کے مہوبا میں دلی کا شاتر ٹھک گرفتار ہوا مہوبا کے ویاپاری سے تین لاکھ روپے ٹھکنے والا چڑھا پولیس کے حدتے نکلی جیور گروی رکھ کر باردات کو انجام دیتا تھا ایم پی کے نرپتاپورا میں ٹرک میں آگ لگ گئی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا اتر پردیش کے مراد آباد میں ہاتھ سے کا شکار ہوئی بس دردناک ہاتھ سے میں ایک کی موت ہوئی پانچ لوگ خائل ہوئے مرزاپور میں جھڑنے میں تیز بہاو میں بہے چھ سہلانی پانچ سہلانیوں کو سرچت بچائے گیا ایک کی موت ہو گئی ایس ڈی آر ایف کی مدد سے شف کو برامت کیا گیا آندر پردیش کی کڑپا میں کرن کی جھپٹ میں آئے دو پچھے ایک کی موقع پر موت ہوئی دوسری کی حالت گم تھی سرپورا میں بھاری بارش عبوز کلن کے بیچ ٹرین کے لوکو پالٹ نے دیا سوچ بوچ کا پرچہ لوکو پالٹ نے سمیہ رہتے ایک ٹرین کو بچا لیا ٹرین کے لیے